بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے that is about conservation of nature conservation of nature conserve کرنا کسے کہتے ہیں محفوظ کرنا محفوظ کرنا conserve کرنا مطلب محفوظ کرنا conservation of nature نیچر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی نیچر کو نیچر سے مراد نیچرل ریسورسز ہوں گے یہاں پہ نیچر سے مراد نیچرل ریسورسز conservation of natural resources کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کس کو conserve کرنے جانا ہے نیچر کو conservation of nature mean conservation of natural resources جو قدرتی وسائل ہیں قدرتی طور پر پائے جانے والی چیزیں ہیں اس کائنات میں ہم نے ان کی کیا کرنی ہے حفاظت کرنی ہے ہم نے ان کی ہم نے ان کو conserve کرنا ہے ہم نے ان کو محفوظ کرنا ہے ہم نے ان کو استعمال بھی کرنا ہے لیکن استعمال کرنے کے لیے ہمارے strategic plans ہوں گے ان plans کے مطابق ہم ان کو استعمال کریں گے اندہ دھن دھن کا استعمال نہیں کریں گے بات سمجھ آئی وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو ہم دو بڑی categories میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کتنی بڑی categories میں two one is renewable resource as the name indicate that renewable resource and some are non-renewable resources as the name indicate re and new re mean again new mean جن کو دوبارہ نیا بنایا جا سکے جن کو دوبارہ نیا بنایا جا سکے آپ oxygen استعمال کرتے ہو کیا اس کائنات میں oxygen ختم ہوتی جا رہی ہے کیا وہ دوبارہ نہیں بنتی بنتی ہے آپ water cycle پڑتے ہو آپ water پیتے ہو پانی پیتے ہیں نا ہم اس کو انٹیک کرتے ہیں کیا وہ پانی ختم ہو جاتا ہے نہیں اس کا پورا ایک complete cycle ہے soil ہے nutrients ہیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے بولی ہیں یہ سارے کے سارے کیسے resource ہیں جن کو ہم again and again use the resources which can be used again and use کیا جا سکے یا which can be converted into specific cycle ایک specific cycle میں من کو convert کر دیتے ہیں وہ پھر living سے non-living میں non-living سے living میں circulate کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو such type of the resources are called جو renewable ہوں جن کو ہم again بھی use کر سکیں جن کو ہم again use کر سکیں جو ڈپلٹ نہ ہو ختم نہ ہو ٹھیک ہے لیکن پیٹے non-renewable resources are such kind of natural resources once they are exhausted once they are used جب ہم ان کو ایک دفعہ استعمال کر لیں دیکھیں never be regain ان کو ہم دوبارہ پھر استعمال یا دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے for example fuel ہے آپ کے پاس کیا ہے fuel petrol ہے ہم اس کو جلاتے ہیں ہم اس کو جلانے کے بعد water اور carbon dioxide بن جاتی ہے water اور کیا اس carbon dioxide اور water کو دوبارہ ملا کے ہم petrol بنا سکتے ہیں نہیں تو اس کا مطلب جتنے بھی ہمارے پاس fossil fuels ہیں کیا چیزیں ہیں یہ سارے کے سارے کون سے resources میں جائیں گے کہ جن کو once they are exhausted they are used جن کو آپ ایک دفعہ استعمال کر لو تو یہ دوسری دفعہ استعمال کرنے کے قابل نہیں ہیں یا جن کو آپ دوبارہ regain نہیں کر سکتے جن کو regain اب وہ کہتا ہے کہ natural resources کی conservation کی ضرورت کیوں ہے natural resources کی conservation کی ضرورت ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہمیں کیوں ہے the main point is this all the natural resources are in limited supply in this nature ہماری قدرت میں ہمارے محول میں جتنے بھی natural resources ہیں بچہ وہ کیسے ہیں limited supply میں ہیں ٹھیک ہے limited supply mean بہت زیادہ ہیں یا بہت کم ہیں کم ہیں ایک محدود مقدار میں ہیں ایک اور اگر وہ محدود مقدار استعمال کر لیں تو پھر ان کو ہم دوبارہ regain نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری جو کہانی ہے conservation of nature nature سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کس کو بچا لیا اگر آپ نے natural resources کو بچا لیا تو آپ نے کس کو بچا لیا nature کو بچا لیا ٹھیک ہے اور resources کی پھر ہم نے types پڑھی ہیں کہ ایک renewable resource ہو سکتے ہیں اور water ہے air ہے soil ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں renewable resources examples آپ سب سے پہلے definition لکھو گے اور ساتھ میں کیا لکھ دو گے example میں water ہے آپ کے پاس soil ہے air ہے oxygen ہے وہ air آ جائے گی نا ساری چیزیں آ جائیں گی اور fossil fuels coal coal gas natural gas یہ ساری کی ساری چیزیں کس میں آ جائیں گی اور یہ کیسی ہیں non renewable resources ٹھیک ہے اور non renewable اچھا زیادہ ہمیں wisely کس کو use کرنا چاہیے renewable کو non renewable non renewable زیادہ wisely use کرنا چاہیے کیونکہ یہ دوبارہ ہم نئے نہیں بنوا سکتے جب ان کو ہم use کر لیں تو وہ کیا ہو جائیں گے ختم نئے بنوانے سے مراد انہی سے دوبارہ نئے بنوانا بات سمجھ آئی ویسے تو fossil fuel بن رہا ہے اور ہم اس کو use کر رہے ہیں لیکن جب ہم اس کو use کر لیتے تو وہ use شدہ جو چیزیں ہیں اشیاء ہیں ان سے دوبارہ fossil fuel نہیں بنتا ان سے دوبارہ fossil fuel اس لئے ہم ان کو کیا کہہ دیتے ہیں non renewable اور انہیں کیا کہہ دیتے ہیں renewable resources ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے آپ نے اس nature کو conserve کرنے کے لیے r3 یا r4 strategy ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے ٹھیک ہے normally ہمارے پاس r3 ہے لیکن sometimes we call it r4 strategy ٹھیک ہے یہ 3 r strategy بھی ہم کہہ دیتے ہیں کیا کہہ دیتے ہیں لیکن آج ہم کتنی پڑھیں گے total 4 r ٹھیک ہے اب یہ 4 r سے کیا مطلب ہے r3 strategy سے کیا مطلب ہے بچہ سب سے پہلے ہم لکھنے r1 کیا لکھنے r1 کا مطلب ہے reduce کیا ہے reduce r2 اس کا مطلب ہے reuse کیا ہے reuse r3 recycle r3 recycle and number 4 r4 reforestation یہ کیا ہے reforestation ٹھیک ہے یہ new terminology ہے r4 آپ کی بک میں ڈیٹیل سے کون کون ہے r1 r2 and r3 as the name indicates reduce reduce کسے کہتے ہیں کم کرنا کسی چیز کو کیا کر دینا کم کر دینا اب کم کرنے سے مراد یہ ہے کیا ہم نیچر کو کم کر دیں نہیں وہ کہتے ہیں use of natural resources کم کر دیں use of جو آپ natural resources کو use کر رہے ہو ان کا use کیا کر دیں آپ reduce کر دیں کم کر دیں natural resources کو کم use کریں اب کم use کیسے کر سکتے ہیں اب اس کی planning ہے for example وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے let کے اس class میں اگر 20 لوگ ہیں اور ہر بندہ اپنی ایک الیدہ سواری پہ آئے اپنی الیدہ گاڑی پہ آئے تو اب کتنی گاڑی آئیں گی 20 اس کی بجائے اگر ایک public transport ہو ایک بڑی گاڑی ہو جس میں یہ 20 کے 20 بیٹھیں اور پہنچیں اب 20 گاڑیاں آئیں گی اور ایک گاڑی آئے گی فیول کس میں زیادہ جلے گا 20 میں this is called reduce یہاں پہ ہم نے کمی کرنی ہے وہ کہتے ہیں you have to use public transport instead of individual transport ہمیں زیادہ کس کو prefer کرنا چاہیے public transport کس کو prefer کرنا چاہیے جو developed countries ہیں وہ کیا کرتے ہیں اچھا جب public transport use کریں گے ایک تو ہمارے پاس fossil fuel کیا ہوگا کم use petrol use کم ہوگا اور دوسرا اس کے نتیجے میں جو pollution ہونی تھی وہ بھی کیا produce ہوگی کم تو دونوں طریقوں سے ایک طریقے سے آپ نے fossil fuel کو بچا لیا اور دوسری طریقے سے ہماری ہوا کو الودہ ہونے سے چا لیا تو different ways ہیں وہ کہتا ہے آپ جو ہے وہ آج کل سرتی آ رہی ہیں ہم وضو کرنے لگتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں چھوٹی کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ لگاؤں نہ لگاؤں ہاتھ لگاؤں نہ لگاؤں وہ پانی بہتا رہتا ہے اور ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اب ہاتھ دھوں یا نہ دھوں ٹھیک ہے تو پانی water is also a natural resource اس کو بھی وہ کہتا ہے کہ wisely use کرنے اچھا اسی طرح ہمارے electricity use ہوتی ہے وہ کہتا ہے جب آپ کمرے میں نہ ہو تو اپنے کمرے کے تمام electrical appliances کو کیا کر دینا چاہئے بلب آپ اگر پڑ نہیں رہے تو بلب بند کر دو ٹھیک ہے اور اگر اپنے روم میں نہیں ہو تو ساری lights وغیرہ بند کر دو offices کا یہی حال ہے some time ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ ایک بہت اچھے بندے کا office مطلب officer کا ہے ساری رات ایسی چلتا رہتا ہے اس کے کمرے میں صبح وہ offices صاحب آکے بیٹھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں ان چیزوں کو wisely use کرنا چاہئے عقل مندی سے use کرنا چاہئے کیسے use کرنا چاہئے کیوں اگر ہم wisely use نہیں کریں گے تو کل کلان کو یہ کیا ہو جائیں گے بلکل تو پھر ہم کیا کریں گے ہم موٹھا ہم موٹھا کے پھر تریں گے ایسے چلیں تو بیٹھے r1 r2 r3 جو strategy ہے اس میں first one کیا ہے reduce کہ ہم use of natural resource کیا کر دیں کم کر دیں اگر use بھی کریں تو ہم ان کو wisely use کریں کیسے use کریں wisely عقل مندی سے use کریں ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ کیا ہے reuse reuse کا مطلب دوبارہ استعمال کریں ایسی کونسی چیزیں جن کو ہم دوبارہ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں plastic bags ہیں ٹھیک ہے shopping bags polythene کے bags ہیں اور paper ہے اچھا paper کو ہم as such reuse تو نہیں کرتے اس کو ہم recycle ضرور کرتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں recycle ضرور کرتے ہیں ہمارے پاس recycling units ہوتے ہیں جو آپ جو ردی بیشتے ہو یہ ساری کے ساری recycle ہوتی ہے تو پھر low quality کا paper بن جاتا ہے لیکن reuse میں plastic ہے glass material ہے یا اس قسم کی جوشیاں ہیں جن کو آپ ایک سے زیادہ دفعہ استعمال کر سکتے ہو plastic bottles ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے کوک کی بوتل پی ہے آپ اس کو پینے کے بعد کیا کرتے ہو پھینک دیتے ہیں لیکن ہمیں اس کو کیا کرنا شاہیے اس کو پانی کے لیے use کر لو کسی اور مقصد کے لیے use کر لو اس کو waste جب آپ یہ کام کرو گے reuse کا کام کرو گے تو اس کے نتیجے میں جو waste بننا ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا کم اور جو چیزیں نہیں بننی ہیں ان کی بھی quantity تو اس طرح ہمارے پاس natural resource کو ہم کیا کروائیں گے preserve کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں محفوظ کر سکتے ہیں conserve کر سکتے ہیں بچا سکتے ہیں similarly recycle وہ کہتا ہے کہ جتنی بھی اشیاء ہیں لیٹ کے ایک پلاسٹک کی چیز تھی وہ ٹوٹ گئی ہے لیکن ٹوٹی ہوئی چیز کو تو آپ دوبارہ reuse اب ہم اس کو recycle ضرور کر سکتے ہیں پلاسٹک کیا ہے polymeric material ہے clear اگر وہ پہلی دفعہ بنی ہیں تو high quality کی plastic آئے گی مارکیٹ میں clear اس کی کوئی کرسی بن گئی ہے یا کوئی بھی عالی quality کی چیز بن گئی اگر وہ ٹوٹ جاتی ہے وہ plastic جو ہے ہم دوبارہ بیچ دیتے ہیں کچھرے میں clear وہ دوبارہ factory میں جاتی ہے remelt کرتے ہیں اس کو اس کو دوبارہ remelt کرتے ہیں ایک نئی چیز بنا کے دوبارہ وہ مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں لیکن اب اس کی quality تھوڑی down ہو جائے گی quality تھوڑی سی وہ hard plastic ہو سکتی ہے کڑک plastic ہو سکتی ہے وہ جلدی ٹوٹ جائے لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو دوبارہ کیا کیا ہے recycle بجائے اس کے کہ ہم اس کو کچھرے کے ڈھیر پر ڈال دیں اور ہم اپنا waste material بڑھا لیں ہم نے اس کو recycle کر لیں تو آپ 17 trees کو بچا سکتے سترہ درختوں کو بچا سکتے ہو پیپر کیا ہے cellulose ہے پیپر کیا ہے اور cellulose ہمیں کہاں سے حاصل ہوتی ہے hood سے لکڑی سے اور رکڑی کہاں سے حاصل ہوتی ہے پلانٹ سے تو اس کا مطلب ہماری جو بکس کے پیپر وغیرہ ہیں یہ کہاں سے بنتے ہیں پلانٹ سے ٹھیک ہے تو اگر آپ پیپر کو recycle کر لوگے تو آپ کس کو بچا لوگے پلانٹس کو بچا لوگے ٹھیک ہے پلانٹس کو بچا ہوگے تو آپ کی ہوا بھی ٹھیک اور environment میں pollution بھی کم oxygen بھی fresh ملے گی ہر چیز ہو جائے گی last one ہے ہمارے پاس reforest کیا ہے as the name indicate reforest دوبارہ jungle go plantation of tree ہے ہم نے کیا لگانے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے زیادہ سے زیادہ اور اگر ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے آج کل ساری دنیا کا جو مین مسئلہ ہے that is the pollution that is pollution اور جتنے بھی ہمارے پاس international forums ہوتے ہیں ان پہ جتنے بھی conferences ہوتے ہیں special environment سے related ان میں main چیز جو discuss کی جاتی وہ یہی discuss کی جاتی how we can reduce the pollution ہم pollution پہ کیسے کابو پا سکتے ہم different ways ان میں one of the ways is reforestation کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت پلانٹ کریں تو as a result ہم pollution پہ کیا پالیں گے کابو کیونکہ آپ نے پڑھا تھا کہ یہ نیچرل فلٹر ہیں یہ کیا ہے نیچرل ہماری گرین ہاؤس گیس کون ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ جب ماحول میں کاربن ڈائی اکسائیڈ کم ہو جائے گی گرین ہاؤس ایفیکٹ گلوبل وارمنگ گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس ایفیکٹ سے جتنے بھی باقی ایفیکٹ آتے تھے وہ بھی کیا ہوجیں گا کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہم اپنی نیچر کو سیف اینڈ پہ لے جانا شروع ہو جائیں ایک دفع ریڈنگ کر لیتے پیج نمبر ہے بچہ آپ کے پاس 1 3 2 conservation of nature کہتا ہے conservation of nature means اس کا مطلب یہ ہے کہ conservation of natural resources conservation of everything that we use or consume ہر natural resources are کون کون سے renewable natural resources ہیں air are produced easily but non renewable resources جو non renewable resources ان میں کون ہیں minerals and fossil fuels are not replenished replenished کا مطلب ان کی کمی کو دوبارہ پورا نہیں کیا جا سکتا once they get depleted جب وہ کیا ہو جائیں ختم ہو جائیں جب وہ ختم ہو جائیں گے تو ہم ان کو obtain دوبارہ جلدی سے حاصل نہیں کر سکتے we have to conserve the non renewable resources renewable پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے لیکن زیادہ کون ہیں جن کو conserve کرنا ہے non renewable جن کو دوبارہ استعمال یا بنوا نہیں سکتے we have to conserve the non renewable resources because are heavily dependent on them for the daily needs ہماری ضروریات زندگی انہی کے اوپر منحصے رہے ہیں کلیر اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں وہ کہتا ہے کہ renewable resources to have to judicially used منصفانہ انصاف پسندی سے ہمیں استعمال کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے تو وہ بہت زیادہ استعمال کرے غریب کے لئے کچھ چھوڑے ہی نا یہ باتیں نہیں ہیں judicially کا مطلب یہ ہے کہ منصفانہ طور پر ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہیے to ensure sustainable use of resources in our environment we should act upon the principle of three R reduce reuse and recycle number one is R one R one we use this principle at different places in our daily lives we should not waste the water we water waste water waste how do you do not shower or bucket not to which water will use in shower so we should not waste water in bucket in water not to this method is that you conserve electricity and fuel ETC we should turn off the tap when not in use we should bath with bucket instead of shower the lights and fans should be off when we are not in a room یہ نہیں ہے کہ چھوٹا بھائن بھائی کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو disturb کرنے کے لیے میں نے تو آج ہی پڑھا ہے کہ ہمیں نیچر کو conserve کرنا تو لہٰذا لائٹ بھائی بند we should of using motor fuel motor fuel کو استعمال کرنے کی بجائے ہمیں پیدل چلنا چاہیے we should not waste the food and should give unused food to the poor people ہمیں food کو waste نہیں کرنا چاہیے being as a Muslim یہ تو ہمیں سکھایا بھی جاتا ہے اسلام میں کہ ہم نے food کو wisely use کرنا ہے اور unused food ہے extra ہے تو وہ کس کو دے دو poor people کو غریب کو دے دو we should use things again and we should not throw away materials such as glass container plastic bags paper cloth etc ہم ان کو ایسا پھینک نہ دیں بلکہ ہم ان کو دوبارہ کسی استعمال میں نہیں ہو سکتا ہے جو ان کا original use تھا اب وہ نہیں رہا لیکن آپ اس کو کسی can reuse کے لئے استعمال کر سکتے ہیں these should be reused at domestic level rather than being thrown پھینکنے کی بجائے آپ ان کو گھر میں استعمال کر لو it also reduces to solid waste pollution to solid waste pollution وہ بھی کیا ہو جائے پھر similarly R3 recycle materials such as paper plastic glass can be recycled this decrease the volume of refuse refuse waste کو کہہ ہے and helps in the conservation of natural resources and last blue line this is R4 we can add R4 reforest trees should be planted during the rain جب بارش تو درست لگا دو trees make our environment more cool shady and green side box a recycling of one ton of the paper can save seventeen trees اگر ایک ton میں کتنے من ہوتے ہیں چالیس من ہوتے ہیں نا چالیس من پیپر ہے اگر آپ کے پاس اس کو کیا کر لو recycle کر لو کیا کر لو تو آپ کتنے trees کو بچا لوگے seventeen clear whole topic میں آپ کوئی question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہو thank you allah